موسلم لکھ نون پنجاب کے پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شہباز شریف کی گرفتاری پر بھرپور مواقف دینے کا فیصلہ اسمبلی اراکین کو شہباز شریف کی گرفتاری بارے تقاریر کی ہدایت اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بولے نیاب نون لیگ سے سیاسی انتقام نہ لے انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے کوئی ادارہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا جمہوری حق ہے کونسٹیبل کے امیدواروں کی بھرتی بہیرہ پھیری امتحانات لینے والی ٹیسٹنگ سرویس پر مبینہ کرپشن کے سنگین الزامہ سی ٹی ایس کے عملے نے کونسٹیبل کی بھرتی کے لیے پرچے پیسے لے کر حل کرائے امیدوار کی بجائے غیر متعلقہ افراد کو امتحانات میں بٹھا دیا فی پرچہ پچاس آزار سے دو لاکھ روپے تک وصولی درجنوں جالی امیدوار اور سہولتکاروں کے خلاف مقدمات درج ایف آئی آر کی کوپی لاہور نیوز پر سیاسی دباؤ یا کچھ اور تبدیلی سرکار نے لینڈ مافیا کے سابنے گھٹنے ٹیک دیئے قبضہ مافیا سے آرازی واگزار کرانے کے لیے لڈی اے کا آپریشن بند سینتیس مقامات میں سے صرف پانچ مقامات پر آپریشن ہوا عربوں روپے کی قیمتی آرازی کے بتیس مقامات پر ابھی تک مافیا کا قبضہ برقرار میانی صاحب اور میامیر کے بعد اب مارل ٹاؤن قبرستان میں قبضہ مافیا کا خاتمہ گرینڈ آپریشن کے دوران سولہ ایہاتے گھر اور دو دکانے بسمار کر دی گئیں ڈیپٹی کمیشنر کا دورہ بسماری کی عمل کا جائزہ لیا لاہور نیوز کی کاوشوں کو سراہا لاہور نیوز نے اس کی نشاندہی کی اور ہائی کورٹ نے اس کا ایکشن لیا لیکن میں یہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ میسیب لیول پہ انٹی انکروشمنٹ ڈرائیو کر رہی ہے اور ہمیں اس کی انسٹرکشنز ہیں اور الحمدللہ ہمارے پانچ ایسی ہیں لاہور کے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی کے بنیاد پہ ہم کروڑا روپے کی جو سرکاری زمین ہے وہ با گزار کر آ رہے ہیں مارل ٹاؤن قبرستان میں احادے بنانے اور قبضے کے خلاف کیس ہائی کوٹ نے اسسسٹنٹ کمیشنر سے 23 نومبر تک ریپورٹ طلب کر لی قبرستان کی آرازی پر احادہ بنانا یا قبضہ کرنا غیر قانونی ہے ریپورٹ آنے پر عدالت فیصلہ سنائے گی جسٹر سلی اکبر قریشی کے مارل ٹاؤن اسلام پرست کے جانرل سیکرٹری آفیز عبد الرحمان کی درخواست پر سمات کے دوران ریماس سرکاری عمارتوں میں آتش زدگی کے واقعات کی انکوائری کا معاملہ انکوائری ٹربیونل محمد اختر بھنگو کو چیف سیکرٹری کی مبہم ریپورٹ موصول الی اے پلازا اوکاف بلڈنگ اور ملتان میٹرو بس ریکارڈ اور جانی اماری نقصان کی تفصیل غیر زمنی تفصیلات فراہم کر کے خانہ پوری کی کوشش پی پی ایکس وارسٹ میں زمنی انتخاب کا دنگل تحریک انصاف نے ملک اسد علی خوکر کو میدان میں اتار دیا پارٹی کی جانب سے ٹیکرٹ جاری کر دیا گیا پاکستان پر جھوٹوں کا ٹولہ مسلط ہے جس قوم میں عزت دی ہمارا لیڈر اسے کرپٹ کہہ کر گالی دیتا ہے وزیروں کے پاس الزام تراشی کے علاوہ کوئی کام نہیں ان کے پاس کوئی ویم نہیں صرف جھوٹ ہے ان پر باسر تریسر لگنی چاہیے مسلم لکنون کی رہنما رانا مشہود کی پریس کانفرنس دھرنوں کے دوران توڑ پھوڑ حکومت کا متاثرین کے نقصان کی عزالے کا فیصلہ وزیراعظم کا پنجاب حکومت کو معاوضہ پیکش تیار کرنے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے ہندامی اجلاس طلب کر لیا دھرنے میں زخمی پانچ پولس اہلکاروں کو بیس بیس لاکھ روپے دینے کا فیصلہ سمری پنجاب حکومت کو ارسال شہباز شریف کی گرفتاری نیب کے گٹ جوڑ کا نتیجہ ہے حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں خدارہ جوٹ بولنا بند کریں سو روزہ ایجنڈا کہاں ہے عوام کو مہنگائی تلے رون ڈالا رہنما ننڈیگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو پیپلز پارٹی کو کسی این آر او کی ضرورت نہیں دوسروں کو ٹیز کرنے کا عمل زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا حکومت ملازمین کی تنخواہوں کا ایشو حل کرے کانٹریکٹ ملازمین کو بحال کرے رہنما پیپلز پارٹی کمر زمان قائرہ کی مارڈل ٹاؤن میں پریس کانٹس منشیات کا کالہ دھندہ کرنے والے انسانیت کے قاتل ہیں منشیات فروشی کے خلاف پنجاب میں بلا انتیاز کریک ڈاؤن جاری رہے گا وزیر فروشیوں کے خلاف کارٹ روائیوں پر تبادلہ خیال پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چار پروفیسروں کی زمانت منظور ہائی کوٹ کا پانس پانس لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم پروفیسرز نے زمانت پر رہائی کے لیے لاہور ہائی کوٹ سے رجوع کیا تھا لاہور پارکنگ کے سائی کوٹ نے اس طابق ایم پی اے حافظ میاں نعمان کی زمانت قبل از گرفتاری میں توحصی کر دی لیگی ایم این اے ناصر احمد بوسال نیب میں پیش نیب ٹیم کی آمدن سے زائد اساسے بنانے پر پوچھ گئے لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی میں مبینہ کرپشن تحقیقات میں پیش رفت ترک کمپنیوں الگوراک اور اوزپاک کا بڑا ریکارڈ نیب لاہور کو محصول ہو گیا الگوراک اور اوزپاک کے ریکارڈ کی ایک سوسز دائد فائلوں سے بھری گاڑی نیب لاہور آفیس پہنچ گئی ہیلتھ کارڈ سکین جلد شروع کریں گے گلاب دیوی ہسپتال بھی پینل پر ہوگا ہسپتال کی سرکاری گرانٹ میں اضافہ ہوگا صوبائی وزیر صحت کی گفتگو ڈاکٹر یاسمین راشد کا گلاب دیوی ہسپتال کا دورہ مختلف شعبوں کا معاینہ ایم ایس نے ہسپتال کے امور پر بریفنگ دی گھر پہنچنے والا ایچ سالان کہاں جمع کرانا ہے پنجاب سیف سیٹیز نے مسئلہ حل کر دیا پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی اور بینک آف پنجاب کے ماہ بین موہدہ تہپا گیا بینک آف پنجاب کی تمام شاخوں میں ایچ سالان کا جرمانہ جمع کر آیا جا سکے گا انٹرنیت بینکنگ فراڈ ایف آئی اے نے کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ کی مدد مانگ لی ایف آئی اے سائبر کرائم نے سیٹی دی کی مدد سے انتیس ملزمان گرفتار کر دیئے دس موقع دمادر جو بینکوں سے پانچ کروڑ اٹھائیس لاڈ ستاسی ہزار چار سو تین تیس روپے نکلوائے جا چکے ہیں تھانہ اقبال ٹاؤن کی حدود میں پولیس اہلکاروں کی مبینہ زیادتی کا انکشاف پولیس اہلکار پندرہ روز تک زیادتی کا نشانہ بناتے رہے موتاثرہ فاتون کا الزام ایس پی اقبال ٹاؤن سید علی نے نوٹس لے کر کارروائے کا آغاز کر دیا نچلی سطح پر بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کے لیے کوششیں تیز پنجاب حکومت کا بلدیاتی الیکشن کے لیے ہائی کوٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ عدالت نے بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ دیا ہے پنجاب حکومت نے مظفر خان کو اگزیکٹیو ڈائریکٹر لاہور آرس کانسل کا ایڈیشنل چارج دے دیا مظفر خان بطور ایڈیشنل سیکریٹری ایڈمن محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں مظفر خان آج اپنے حدے کا چارج سنبھال لیں گے دنیا کا بہترین سمٹ پاکستان میں بنتا ہے کوشش ہے کہ سمٹ کی ایکسپورٹ ایک ارب ڈالر تک لے جائیں گے بارہ نویمبر سے تین روزہ انٹرنیشنل سمٹ کانفرنس کا انعاقاد کر رہے ہیں شہید دی آئی جی کیپٹن ڈی ٹائر سید احمد مبین کو خراج عقیدت جی سی یونیورسٹی میں ہاکی ٹارنمنٹ کا انعاقاد کیا گیا فائنل جی سی یونیورسٹی نے سی ٹی ٹرافک پولیس کی ٹیم کو شکست دے کر جیت لیا سی ٹی او نے کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے سندس فاؤنڈیشن میں مریض بچوں کے اعزاز میں تقریب گورنر پنجاب سحیل احمد عزیزی خالد ابباس دار سمیت اہم شخصیات کی شرکت فیلسینیا میں مبتلا بچوں کی ریمپ اور واک نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے چوہدری سرور کہتے ہیں سندس فاؤنڈیشن کے بچے پوری قوم کے بچے ہیں فیلسینیا کی شکار بچوں کی علاج معالجہ میں ہر ممکن تاہب انفرانم کریں گے پریشنا مندر رابی روڈ میں ہندو برادری کی دیوالی کی تقریب ہندو مرد و خواتین کی اپنی خصوصی پوجا برجنگائے اور دیوالی کی مناسبت سے دیئے روشن کیے کہ کٹا گیا شرکا میں خصوصی تحایف بھی تقسیم موسم کی مناسبت سے خوابوں کے شوکین لاہور یہ جا پہنچے تنوری چائے کے ڈھابے پر سرد موسم میں گرم چائے سے خوب لطف اندوز ہوئے مٹی کی پیالیوں میں چائے کی پیشکش کو شہریوں نے خوبصہ راہا اور باغے جنا میں اوپن ائر تھیٹر میں معصی کی میلا فنکاروں نے فن کا جادو جگا کر حاضرین کے دل جیت لیے